بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ کا دو صرفان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تو امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھک ٹھا آگئے تو آج کی ویڈیو کچھ نئی طریقے سے لیکے آیا ہوں جو نئی طریقہ ہے تبینہ تبینہ جو ایک ریسی بھی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ریسی بھی ہے وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے پسند کرتے تھے اور کھاتے تھے ہمارے پہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے آج وہ آپ لوگوں کو بنا کے بتاتا ہوں تبینہ کیسے بنتا ہے تو تبینہ بنانے کے لئے ہم لوگوں کو جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے تمہیں چاہیے تھا دلیا تو دلیا میں نے لے لیا ہے ساتھ میں چاہیے تھے خجوڑیں وہ بھی لے لئی ہیں اور بادام چاہیے تھے وہ بھی لے لیا ہے میں نے تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ رحمانے رہے سب سے پہلے ہم لوگوں کو خجوروں کی ایک پیسٹ بنانے ہی ہے کیونکہ ہم لوگ اس میں شوگر وغیرہ استعمال نہیں کریں گے تو سب سے پہلے ہم خجوروں کی ایک پیسٹ تیار کریں گے دودھ بھی ہم نے لے لیا ہے تو دودھ چاہیے تھا ہم تھوڑا دودھ اس میں ڈالتے ہیں اور تبینہ جو ہے وہ سہت کے لئے بہت اچھا ہے جنہ آدمی لوگوں کو بھوگ نہیں لگتی جو لوگ بولتے ہیں بھوگ نہیں لگتی یا کمزوری ہے جسم میں تو انشاءاللہ رہ گرور یہ یوز کریں تین سے چار دفعہ تو میں آپ کے سامنے یہ پیسٹ بنا لے تھا کیونکہ میرے پاس اب گھر میں کاٹے کی مدد سے بھی بنا سکتے ہیں پیسٹ وگیڑا اب کسی چیز سے بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میرے پاس کاٹا نہیں ہے میں گرینڈر سے بنا رہا ہوں تو گرینڈر میں تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے اور ایزی بھی ہے تھوڑا تو چلے دیکھتے ہیں یہ ہماری پیسٹ جو ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے تو چلے آپ کو میں اس کو نکال کے دکھا دیتا ہوں اور ساتھ میں میں دودھ رکھ لیتا ہوں گھرم کرنے کے لیے تو کوشش کریں کہ امید کریں کہ دودھ جو ہے وہ آپ کا بلکل فریش ہو اور خالص دودھ ہو گھر کا میرے پاس ہم لوگ کے پاس وہ خالص دودھ یہاں پہ ملتا نہیں ہے یہاں پہ ڈبے گا دودھ استعمال ہوتا ہے لیکن میں نے فل کریمی دودھ لی ہے ڈبے گا اس میں پانی نہیں ڈالنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس جو برتن ہے وہ چھوٹا ہے میں اس لئے اس کو اس ساتھ سے بناوں گا جس طرح سے مجھے وہ سوٹیبل کرے کیونکہ مجھے بس ایک آدمی کے لیے چاہیے تو آپ اتنا ہی دودھ استعمال کریں اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں دودھ اور یہ دیکھیں الحمدلللہ ہماری دودھ پیسٹ ہے وہ بلکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے پیسٹ کیونکہ ہم لوگ اس میں شوگر استعمال نہیں کریں گے اس لئے جو پیسٹ ہے وہ ہمیں اچھے طریقے سے چاہیے اس کی ساتھ دودھ ابھی گرم ہو رہا ہے جیسے دودھ گرم ہو جاتا ہے تو ہم اس میں دھلیاں ڈال لیں گے پہلے اور آپ لوگ پلیز میری ویڈیو کو سبکرائب کرتے جائیں اور شیئر کرتے جائیں جتنا زیادہ آپ میرے کو سبکرائب اور پیار دیتے رہیں گے انشاءاللہ اسی طرح ہم آپ لوگوں کے لئے اچھے اچھی ویڈیو لیتا ہوں گا تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگیں گے میری دودھ ہمارا فل گرم ہو گیا میں اس میں صرف دو چمچ جاؤں ڈالوں گا دلیا بسم اللہ میں نے یہ بڑے چمچ ہے یہ میں نے دو ڈالیں ایک کپ دودھ میں تو اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ اسے ساب سے ڈالتے جائیں تو ابھی ہم اس کو مزید جو ہے اس کو حلاتے جانا ساتھ ساتھ میں تاکہ وہ نیچے بھی نہ جل دیں اور تھوڑے سے بادام ہم لوگ پہلے اس میں ڈال لیں گے باقی جو ہے وہ گارنش کے لئے رکھ لیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ یہ پکنے میں ٹائم لے گا اور ہلکی آنچ پہ اس کو بنانا ہے بڑی آنچ پہ بھی نہیں بنانا ہلکی آنچ پہ اس کو آپ نے بناتے رہنا ہے جی الحمدللہ ہمارا جو دلی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو گیا بھی ہم لوگ اس کے اندر پیسٹ استعمال کریں گے جو ہم لوگ انہیں خجور کی بنائی تھی تو پھر اس کو مزید دو تین منٹور بکائیں گے تاکہ جو خجور کا ٹیسٹ ہے وہ اچھے سے بیچ میں میکس ہو جائے جس آدمی کو بھوک نہیں لگتی یا اس کے میدے کی پرابلم ہے جوڑوں کا درد ہے ہڈیوں میں درد رہتا ہے اس کے لئے تو یہ بہت مفید ہے آپ گھر پہ ضرور ٹرائی کریں بچوں کو دیں بڑوں کو دیں بزرگوں کو دیں انشاءاللہ بہت اچھی سی ریسپی ہے یہ اور ہے بھی آسان سی ہے کوئی اس میں زیادہ نہیں ہے اب مارکٹ سے لینے کی بجائے جو دلیا وغیرہ ہے وہ گھر پہ اگر آپ دیسی استعمال کرتے ہیں تو بہت زیادہ بہتر ہے وہ تو انشاءاللہ وہ بہت اچھی چیز ہے جب آپ گھر پہ استعمال کرتے ہیں جو گھر پہ جو گھرہ ہوتی ہیں ہیں جو گھرہ ہوتے ہیں تو اب گھر کا وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت اچھا رہ گئے ہیں اب یہ صرف میرے کو اور دو تین منٹر صرف اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو میری خجور کی پیسٹا ہے اس میں اب اب میں پھر بہت رہا ہوں کہ اس میں آپ نے چین ہی استعمال نہیں کرنے اگر استعمال کرنا اگر آپ کو خجور نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو شہد استعمال کر لیں کیونکہ اس میں شہد کا بھی استعمال کیا ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہمارے وہ اس میں شہد بھی استعمال کرتے تھے اور خجور بھی استعمال کرتے تھے موسیقی جی یہ الحمدللہ ہمارا بلکل تیار ہو گئے تھوڑا اس کو اٹھڑا کرتے ہیں پھر ڈی شوک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی جی یہ ہم نے ڈی شوک کر لیا ابھی تھوڑی اسی گارنش کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا مینا اس میں صرف بدام استعمال کی ہوا ہے اپ کوئی بھی ڈرائی فوڈ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرووبلم نہیں ہے اب کوئی بھی صاحبی کاجو ہو گیا بے نام باک استعمال موسیقی ڈال سکھتے ہیں تو اس کے ساتھ میری جو ریسیپی بلکل تیار ہو جزا ہے french یہ دیکھیں ماشاء اللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری جو ریسپی ہے وہ بالکل تیار ہوگی ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو انشاء اللہ آپ لوگ گھر پر اس کو بنائیں بڑھو کو دیں بچوں کو دیں خاص طور پر یہ بزرگ اور بچوں کے لیے تو بالکل بہت زیادہ مفعید ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے جو بیمار رہتے ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی جن کی میدے کی پرابلم ہے یا کمزوری ہے جس اب میں درد رہتا ہے ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے اور لاسٹ میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ نے شگر استعمال نہیں کرنی چینی اس میں استعمال نہیں کرنی یا تو آپ نے شہد استعمال کرنا یا خجور استعمال کرنی ہے تو پلیز میرے کو لائک اور سبکرائب اور شیئر کرتے جائیں تو اسی طرح مزید مزید میں آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھی ویڈیو لیتا ہوں گا اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ